یہ جتنا بھی یہاں پر اس وقت پیسہ جو انویسٹ کیا گیا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے یہ یہاں پر ابھی جو انڈرپاس جو یہاں پر بن رہا تھا اور تمام پر یہاں پر جو شٹنگ وغیرہ لگی بھی تھی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی کام مکمل نہیں ہوا دوسرے والے انڈرپاس پر جو صرف سائیڈوں کی دیواریں مکمل ہوئی ہیں بھی سینٹر سے اس طریقے سے کام بھاگی تھا کلشن اقبال تیرا ڈی کا صاحب افتار روڈ والا انڈرپاس آ جاتا ہے اس انڈرپاس پر بھی ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیرا اور یہاں پر جو پوٹری جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے تو یہاں دیکھیں یہاں پر تمام پر اس وقت اسلام علیکم زوبا ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں گریب آباد کی سائٹ پر موجود ہوں اور گلشن اقبال سے گزروں گا دونوں کیس یار انڈرپاس کا کام دکھاتے ہوئے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے لیکن میں یہاں سے تھوڑا سا لیاری ایکسپریس کے نیچے ندی سے تھوڑا سا گزرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر تمام تر اس وقت تذبوزات جو اس وقت موجود ہیں لیکن اس وقت دیکھیں کیس یار ریلوے ٹرائک کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہ میں آپ لوگ کو یہاں سے دکھاتے ہوئے چلتا ہوں کراچی سرکور ریلوے گلشن اقبال تیرہ ڈی یہ اگر میں بات کرو تو یہاں پر کافی ٹائم سے جو ایک کام وہ یہاں پر سر انجام دیا جا رہا تھا سب سے پہلے سٹرائڈنگ پوائنٹ پر میں اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے یہاں کی جتنے بھی ٹریک ہیں ان کو نکالا گیا تھا اور اس ٹریک کو نکالنے کے بعد کہا یہ گیا تھا کہ یہاں پر نئے سرے سے پتلے گیج کے ٹریک بچھائے جائیں گے پھر وہاں پر نئی جدی ٹرینیں چلائی جائیں گی کراچی سرکور ریلوے پر لیکن ابھی ایسا ہمیں تقریباً آنے والے پانچ سال یا دس سال میں بھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا دیکھیں سامنے سے یہ جو ریلوے ٹریک ہے وہ یہ سامنے سے گزر رہا تھا چھوڑ تو اپنا کام بھی کھا رہے تھے اس کے بعد کراچی سرکور ریلوے کی جو پوری انٹی ٹیم ہے انہوں نے جو ہے تمام تر یہاں سے ٹریک کو نکالنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور یہاں سے دیکھیں یہ تمام تر کچھرا بھی اس وقت صاف کیا گیا تھا لیکن یہاں پر جو ہے ملوہ جو ابھی گراوائے یہ تمام تر انڈر پاس کے جو کھدائی کا کام شروع کیا گیا تھا پاس کا ہے جو ملوہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے میں آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاتا ہوں کہ اس وقت ہے کیا کیا یہاں پر جو کام اور ایکٹیوٹیز یہاں پر کی جاری تھی اس کے بارے میں پرانی باتیں بھی بتاؤں گا نئی باتیں بھی بتاؤں گا دیکھیں یہاں سے متبادل رستہ بنایا گیا تھا جب انڈر پاس پہ کام کو شروع کیا جارہا تھا اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ تمام تر جتنا بھی یہ پودشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تمام تر جو ہے کچھرے کو صاف کیا گیا تھا یہاں سے جتنا بھی سیوریج کا نظام تھا اس کو صحیح کیا گیا تھا لیکن یہاں سے آپ دیکھیں یہ تمام تر جو مناظر ہے پھر دوبارہ ویسے ہی ہمیں نظر آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ابھی بھی وہی صورتحال ہے اور یہ کراچی سرکور ریل ریگر ٹریک یہاں سے گزرتا ہے یہ سارا ملوہ جو ہے یہ انڈر پاس کا ملوہ ہے جس کو یہاں لاکر ڈالا گیا تھا اس کے ساتھ اگر میں سامنے انڈر پاس کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی میں اب لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ تقریباً پچیس سے تیس دین ہو چکے ہیں اور تمام تر انڈر پاس پر جو یہاں پر دو انڈر پاس بنایا جا رہے تھے جس پر کام کو رکا گیا ہے پہلے جو کام کیا جا رہا تھا وہ ایف ڈبلی او کی جانب سے کیا جا رہا تھا لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چائنیز کے ہاتھ پہنڈ آور کراچی سرکور ریلوے ہو چکا ہے اور اب جو ہے چائنیز اپنا اہم کردار ادا کرے گی اس تمام تر انڈر پاس پر یہاں پر دیکھیں اس وقت جو ٹھیلے وکر لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس وقت کی جو انڈر پاس ہے اس کا یہ صورتحال ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر ابھی جو انڈر پاس جو یہاں پر بن رہا تھا اور تمام تر یہاں پر جو شیٹنگ وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ ہمیں یہاں سے یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے اور ظاہر سی باتیں چور اپنا کام دکھا رہے ہوں گے تمام تر سریعہ وغیرہ وہ سب یہاں پر موجود ہیں نکالا بھی جاتا ہوگا اور یہاں پر ابھی کسی قسم کی کوئی سیکیوریٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ جتنا بھی یہاں پر اس وقت پیسہ جو انویسٹ کیا گیا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے دیکھیں کوئی بھی اپنے جیس سے کچھ بھی نہیں کرتا اور تمام تر جو یہاں پر ابھی اس وقت جو انڈرپاس پر کراچی سرکور ریلوے پر کراچی کے ٹرانسپورٹ کے نظام پر ابھی جتنا بھی پیسہ لگ رہا ہے عوام کے ٹیکس کا ہی پیسہ ہے یہ چھوٹے سے انڈرپاس ہے جہاں سے پانی گزرا کرتا تھا ماضی میں لیکن بہرحال یہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ اس وقت انڈرپاس ہے اور یہاں سے چھوٹی سی مارکیٹ ہے گلشن اقبال کی تمام تر جتنے بھی آس پاس کے جو فلیٹس ہیں وہ یہاں سے خریداری کرتے ہیں اور یہی سے اگر میں سیدھا تھوڑی سی دوری پر جاؤں گا تو دوسرا انڈرپاس مجھے واضحی نظر آئے گا سیدھا رائٹ سائٹ پر میں نے اٹن لیا اور گھٹر کا ڈھکن بھی نہیں ہے پہرحال وہ دیکھیں سامنے اس وقت انڈرپاس جو ہے وہ تیار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے تیار ہو چکا ہے لیکن پوری طریقے سے مکمل نہیں ہوا یہاں سے میں تھوڑا سا یہ روڈ کو پار کرتا ہوں تو یہ سائبہ اکتر روڈ ہے جو اس وقت بند پڑا ہوا ہے اور یہاں سے بھی روڈ کو بنانے کے لیے بھی روڈ کو کھاڑا گیا ہے اور اسی بریچ کے اوپر سا تھوڑا سا ہنچائی بھر ہم چڑھیں گے اور یہاں سے چڑھنے کے بعد جو ہے گلشن اقبال تیرا ڈی کا سائبہ اکتر روڈ والا انڈرپاس آ جاتا ہے اور اس انڈرپاس پر بھی ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا اور یہاں پر جو پورٹری جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے سریعہ وغیرہ یہاں سے لنکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کافی زیادہ پریشانی جو ہے وہ یہ انڈرپاس کی شکل ہے جو یہاں پر شیٹرنگ وغیرہ لگی بھی تھی جس کو ہٹا دی گئی ہیں اور تمام تر یہاں پر انڈرپاس پر اس وقت کام کو بن کیا گیا ہے یہاں سے یہ تمام تر جو اس وقت انڈرپاس کی صورتحال ہے وہ آپ کو واضح ہی نظر آئے گی یہ سائبہ اکتر روڈ ہے اور اس وقت انڈرپاس کی جو اصل شکل ہے وہ یہاں سے واضح ہی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ جو یہ سامنے ہے یہ سائبہ اکتر روڈ کا پورا مکمل یہاں سے شروع ہوتا ہے جس کو روڈ کو بن کیا گیا تھا اور یہاں پر ابھی جو اس وقت تمام تر کام کو رکا گیا ہے تقریباً 20 سے 25 دن ہو چکے ہیں یہاں پر کام نہیں کیا جا رہا اور کہا یہ گیا تھا کہ جلد سے جلد یہاں سے کام کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی کام مکمل نہیں ہوا اور ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انڈر پاس کی اصل شکل جو ہے وہ بحال کیا جا چکا ہے چھت ڈال گئی ہے سائیڈوں کی دیواریں مکمل ہو چکی ہیں پیلرز مکمل ہو چکے ہیں اور دوسرے والے انڈر پاس پر جو صرف سائیڈوں کی دیواریں مکمل ہوئی ہیں ابھی سینٹر سے اس طریقے سے کام بھاگی تھا اس وقت کراچی سرگور ریلوے کا سین ہے جو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے اب یہ ہے کہ آنے والے ٹائم پر ہم امید کر سکتے ہیں کہ تمام تر کوئی دوسرا ادارہ اگر اس پر کام شروع کرتا ہے تو وہ جل سے جل اس کام کو مکمل کر دے یہ پوری جو اس وقت گلچن اقبال تیرے ڈی کے اندر دونوں انڈر پاس بن رہے ہیں کچھ ٹریک کی بھی صورتحال تھی وہ جو میں شیئر کر رہا تھا لیاری ایکسپریس وے کے نیچے بھی کافی تمام تر تذہبوزات اس وقت قائم ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پورے کراچی میں اس وقت تذہبوزات کے خلاف آپریشن چل رہا ہے تو یہاں پر بھی کچھ بھی نہ کچھ نہ کچھ کیا جائے گا تمام تر جگیاں ہیں بہت سارے غیر قانونی طور پر ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہوں گی تو یہیں پہ لوگ آ کر چھپ جاتے ہیں برحال تو پاس پر اس وقت کام کو شروع کر دیا گیا تھا لیکن ابھی کام یہاں پر روکا گیا ہے تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذہبان کو اجازت دیں اللہ حافظ